یدی آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی پرستتیاں بدل جائیں گے کیا کام کرنا ہے آپ کو جب انہوں نے decision لیا ہے لائف میں کسی بھی وے میں پرمیشن پرابو انہوں نے decision لیا ہے پرمیشن خداون تو انہیں ویجائی کر پرمیشن ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یدی آپ پراتنہ کروانا چاہتے ہیں تو پریس سینٹر میں کال کریں ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے پریزلور دوستوں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتنہ میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پرستتیاں بدل جائیں گے جن پرستتیاں میں آج آپ ہیں آپ کی پرستتیاں بدل جائیں گے یدی آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی پرستتیاں بدل جائیں گے کیا کام کرنا ہے آپ کو ہم ایک بار دیکھتے ہیں جب فلسطیوں اور ساول کے بیچ میں یدھ چل رہا تھا تو کچھ اس پرکار سے ہوا ایک طرف تو فلسطی لوگ ہیں ایک طرف ساول اور اس کی ٹیم ہے اور وہاں یوناتن جو کہ ساول کا بیٹا یوناتن بھی وہاں ہے اور رات کو کچھ اس پرکار سے ہوا کہ یوناتن کے من میں ایک بات آئی ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے سمویل اس کا چودہ ادھیائی اور چھے پادر جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے تب یوناتن نے اپنے ہتھیار ڈھونے والے جوان سے کہا آہ ہم ان خطرہ رہت لوگوں کے چوکی کے پاس جائیں کیا جانے یہوا ہماری ساہتہ کرے کیونکہ یہوا کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں کہ چاہے تو بہت لوگوں کے دوارہ چاہے تھوڑے لوگوں کے دوارہ چھٹکارہ دے آمین دوستوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یوناتن کے من میں ایک بات آئی یوناتن کے من میں آیا کہ ہم اس فلسطیوں کی چوکی کے پاس جائیں اور اس نے اپنے ہتھیار ڈھونے والے سے کہا اپنے ساہیت سے کہا کہ تم میرے ساتھ میں چل اور ہم اس چوکی کے پاس جائیں گے کیا جانے پرمیشور ہماری ساہیتہ کرے کیونکہ پرمیشور کے لئے کوئی بھی رکاوٹ نہیں پرمیشور کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تو بہت لوگوں کے دوارہ بھی چھٹکارہ دے سکتا ہے اور تھوڑے لوگوں کے دوارہ بھی چھٹکارہ دے سکتا ہے اس لیے تو اور میں چلتے ہیں ان فلسطیوں کے پاس اس چوکے کے پاس چلتے ہیں کیا جانے یہ وہ ہمارے ساتھ میں رہے اور ہم ویجائی ہو جائیں اس وشواش اس آسا کے ساتھ میں یوناتن اور اس کے ہتھیار دونے والے نے وشواش کا قدم بڑھایا اور انہوں نے وشواش کا قدم بڑھایا اور اس چوکی کے پاس میں گئے اور پرمیشن نے ان کی سائتہ کی اور وہے لوگ یدھ کو چیت گئے ایک عدبوت اشتر کرم انہوں نے اپنے جیون میں دیکھا جب انہوں نے وشواس کا قدم بڑھایا کیا ہوتا اگر یوناتن وشواس کا قدم نہیں بڑھاتا اور وہ انتظار کرتا سب لوگ جب ایک ساتھ لڑنے کے لئے جائیں گے تب ہی میں بھی جاؤں گا اس نے پرستتیوں کو نہیں دیکھا پرستتیاں تو بالکل وپریت تھی اس نے ان پرستتیوں کو نہیں دیکھا اس نے دیکھا پرمیشن کی سامرد کو اس نے دیکھا پرمیشن کے عدبوت اشتر کرمی ہاتھ کو اپنے ساتھ میں اس نے کہا کہ کیا جانے پرمیشن ہماری سائتہ کرے کیونہ شواس کا قدم اس نے اٹھایا کہ پرمیشن کو کوئی روک نہیں سکتا اور واسطہ میں پرمیشن کو کوئی روک نہیں پایا اور وہ دونوں وہاں گئے اور وہ ویزائی ہو گئے آج سامر میں میں آپ کو اٹھ سائت کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے جیون میں وشواس کا قدم اٹھائیں ہمیں سے بہت سے بھائی بہن ہیں جو پرستتیوں کو دیکھتے ہیں اپنے جیون کی پرستتیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے لائف میں کبھی بھی کوئی بھی سٹیپ نہیں لے پاتے کوئی بھی وشواس کا قدم نہیں اٹھا پاتے کوئی بھی نیرنے نہیں لے پاتے ہیں اور ہمیسا ان پرستتیوں کو دیکھتے دیکھتے وہیں اپنا جیوان کاٹ دیتے ہیں پرنتو آج سامنے پرمیشور کا وچن ہمیں اُتصائد کرتا ہے کہ ہم پرمیشور پر وشواس رکھ کر وشواس کا قدم بڑھائیں اس کی سامرت کو جانتے ہوئے وشواس کا قدم بڑھائیں کیا جانے پرمیشور آپ کی سائتہ کرے پرمیشور کو کوئی روک نہیں سکتا اور یاد یہ آپ نے وشواس کی دوارہ قدم بڑھائیں گے تو پرمیشور آپ کے وشواس کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اس پر ویجائی کریں گے آپ کے اس نرنے کو پورا کریں گے سفل کریں گے آپ کے اس کاریے کو بس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وشواس کا قدم بڑھائنا ہے پرمیشور پر بھروسہ رکھ کر وشواس کا قدم بڑھائنا ہے ہم پترس کی جیوان میں دیکھتے ہیں جب وہ پرمیشور پانی پر چل رہے تھے تو پترس نے کہا پرمیشور میں بھی آ جاؤں تیرے پاس اور یشور مسیح کہتے ہیں کہ آجا اس نے وشواس کا قدم بڑھائیا اور بائیبل کہتی ہے وہ پانی پر چلنے لگا پرند جب اس نے پرستطی کو دیکھا جب اس نے دیکھا کہ لہرے تیج ہیں تو وہ ڈوبنے لگا پرند پرمیشور نے اسے ڈوبنے نہیں دیا اسے اٹھایا اور پھر سے اسے ناو پر لے کر کے آئے اسی پرکار سے جب آپ پرمیشور کی سامرت کو پہچانتے ہوئے وشواس کا قدم اپنے جیون میں اٹھاتے ہیں تو پرمیشور آپ کی پیرو کو ٹلنے نہیں دیتے انہیں آپ کو گرنے نہیں دیتے آپ کو فسلنے نہیں دیتے پرمیشور آپ کو اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے وشواس کا قدم لیا ہے پرمیشور آپ کے ساتھ میں ہوں گے اور آپ کے لئے عدبوتہ شریف کرموں کو کریں گے سو پرمیشور آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتایت سے آسیس دے آمین پرمیشور کی وچنوں پر منن کرنے سے آپ پرباوشالی ہوں گے اور آپ کے کام سفل ہوں گے اس لئے ان پرمیشور کے وچنوں کو اپنے گھر پر لگا لیں اور دن رات ان پر منن کریں تو پرمیشور آپ کو آشیشت کریں گے ان وچنوں کو آپ کی جیون میں پورا کریں گے یادی آپ ان وچنوں کو فریم میں چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں 8077 007695 دھنیاواد امریتا سیشٹر اور پی کے برادار آپ سبوں کو بہت بہت دھنیاواد جائماسی کی ہوا تھا اور میں 88 دن ہسپیٹال میں تھی اوکسیجن میں تھی اس میں سے بھی میرے کوئی سوار نے چنگئی پان دیا اس لئے میں آپ کو بہت بہت دھنیاواد کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہم لوگ کے لئے پراتنہ کرتے ہو اور ہم لوگ چنگئی پتے ہیں چنگئی پتے ہیں اس لئے میں آپ کو دھنیاواد کرتا ہوں آپ کا سب پریٹ آور منسٹری اور امریتا سیشٹر اور پی کے برادار سب کو جائے ماشے کی آمین سو ہم پربی یوشی مسی کا دھنیاواد کرتے ہیں آج کی سندر شام کے لئے آشا کرتی ہوں کہ آپ نے جو وچن کو ریسیو کیا ہے اسے پا کر آپ آششت ہوئے ہیں سو آئیے ہم سب مل کر پراتنہ کریں دھنیاواد کرتے ہیں سامرتھی ہمارے پیارے پربو ہم آپ کا دھنیاواد کرتے ہیں آپ اچھے ہیں آپ بھلے ہیں اور آپ کی کرونا صدا کی ہے پرمیشور آج کی سندر شام میں پربو سندر سی سنگتی کے لئے پربو تیرا دھنیاواد کرتے ہیں اور یہ سندر سا پل جو تُو نے ہم سب کے جیونوں میں دیا ہے کہ اکترت ہو کر پربو ہم سب فیلوشپ کرتے ہوئے پربو مضبوط ہونے پائیں پریپک ہو ہونے پائیں اور تیری مہمہ کو کرنے پائیں پربو ییشو دھنیاواد تُو نے اپنے بیٹا اور بیٹی ہمیں بنایا ہے پربو ہم دھنیاواد کرتے ہیں پربو جی بہت ہی بڑا عوضہ خداون تیری اپستت ان کے ساتھ میں ہو تیرا پوتر آتما ان کے ساتھ میں ہو ہر ایک جن محسوس کرے پربو کہ وہ تیری ہولی پریزنس میں پربو پراتھنا میں ہے میرے خداون دھنیاواد کرتے پیارے پربو آز دن بھر میں یدی کوئی بھی گناہ گلتی اپراد میرے پربو ایسا کوئی بھی کارے پربو جو آپ کی درستی میں گلت ہے اور آپ کو نہیں بھایا اور ہمارے دوارہ پربو ہم لوگوں کے دوارہ پربو گلتی ہوئی ہے پربو ان کے لئے شما چاہتے ہیں پیتا اور آپ ماف کرنے والے ہیں پربو آپ دیا کرنے والے پربو ہیں اور آپ نے ہم سب پر دیا کی ہمیں شما کیا ہمیں موقع دیا پربو کہ آج کی سام سے پرمیشہ ہم ان ساری گلتیوں کو دور کرتے ہوئے پربو تیرے مارگ میں چل سکے تجھے مہیمہ دے سکے تیرے کاموں کو کر سکے خدا میں دھنیواد کرتی ہوں پربو وشیش روم سے پراتھنا ہے پربو جی آج کے وچن کے لئے پربو کہ جس کے دوارہ آپ نے ہمیں اچساہت کیا اور پربو بڑھایا اور مضبوط کیا پرمیشور کہ ایک وشواس کا قدم جو ہم بڑھاتے خدا تو کیسے اشش رکرم ہونے پاتے ہیں یہ ہم نے اس وچن کے دوارہ دیکھا پرمیشور پتا اور میں دھنیواد کرتی ہوں کہ آج جس پرکار یہ وچن پربو آپ کے لوگوں نے اپنے جیون میں ریسیف کیا ہے یہ بھی پربو اپنے جیون میں ایک وشواس کا قدم بڑھانے کے لئے تیار ہے یا پھر انہوں نے بڑھایا ہے خدا تو وہ اشش رکرم دیکھنے پائے یوناتن اور اس کے ساتھ میں جو اس کا ہتھیار ڈھونے والا تھا پربو انہوں نے مل کر پربو یشو مسی وہاں فلسٹیوں کی چھاونی میں پربو یشو مسی ان کی چوکی میں گئے اور وہ پربو وہاں پر تو انہیں انہیں چھٹکارہ دلایا انہیں تو انہیں پربو وجائی کیا پربو آج میں پراتھنا کرتی خداون جب انہوں نے ڈیسیزن لیا ہے لائف میں کسی بھی وے میں پرمیشو پربو انہوں نے ڈیسیزن لیا ہے پرمیشو خداون تو انہیں ویجائی کر پرمیشو جو ان کے لئے صحیح ہے ان ڈیسیزن کو ان کے جیون میں اچھے سے کمپلیٹ ہونے میں مدد کرے پرمیشو میں ونتی کرتی ہوں پربو یشو مسی یوناتن کے طرح پربو یشو مسی انہیں بھی موقع دے کہ اپنے وشواس کا قدم یا اپنے جیون میں بڑھا کر تیرے اشچرکر تیرا چھٹکارہ تیرے بھلائیوں کو اپنے جیون میں دیکھ سکے پربو یشو مسی میں ونتی کرتی ہوں پتا آج ڈیسیزن کو لے کر جو پریئر ریکویسٹ آئی ہیں پربو وشواس کے قدم کو لے کر جو ریکویسٹ آئی ہیں خداون ان کے قدموں کو استھر کر پربو انہیں مضبوط کر کہ پربو اپنے ڈیسیزن میں قائم ہو سکے پتا اور اسے پورا کر سکے اور اپنے گول تک پربو پہنچ سکے اسے اچھیو کر سکے پتا ان کی سہتہ کر پربو پترس نے پربو جب تجھے دیکھا تو وہ چلا پربو آج پربو یہ تیری اور نیہار کر چلنے پائے پتا سچویشنز پریشتتیاں بیماریاں رکاوٹے کرزے اور ہر پرکار کی گلت باتیں نیگٹیوٹی ایڈکشنز کرزے پربو یشو مسی کے نام سے ان کے جیون سے چلے جائیں خدا یہ بادھائیں جو ان کے سامنے کھڑی ہیں جس کو دیکھتے پربو یہ ریزلٹ کہ پربو کوئی بھی ڈیسیزن اپنے جیون میں نہیں لے پا رہے پربو جس کا کوئی بھی ڈیسیزن انہیں نظر نہیں آ رہے خدا تو آج پراتھنا ہے کہ یوناتن کے طرح ان بھائی بہنوں کو بھی آپ سامرتھ دیں کہ یہ ڈیسیزنز لے سکے خدا نہ نیواد کرتے صحیح ڈیسیزن صحیح ڈیسیزنز صحیح ڈیڈنے لینے میں آپ ان کی مدد کریں پیتا آج کی شامع میں پراہت نہ کرتی ہو جتنے لوگ بیمار ہیں پرمشور میرے پربو جو کینسر سے پیرلائز کی بیماری سے ٹیوبر کلوسیز سے ہارٹ کی پرابلم کیڈنی پرابلم لیور پرابلم اسٹمک پرابلم برین سے ریلیٹیڈ پرابلم سینس آرگن سے ریلیٹیڈ پرابلم میرے خداون ہڈیوں سے ریلیٹیڈ پرابلم مانسپیشین سے ریلیٹیڈ پرابلم میں ہیں میرے خدا اسی سمیں خداون دیش شکے سامرثی اور پویتر نام سے ہم انہیںorer چنگا ہونے کی آگیا دیتے ہیں یہششو کے نام سے انہیں چنگا ہونے کی آگیا دیتے ہیں یہششو کے نام سے سارے بیماریوں کو نسٹ ہونے کی آگیا دیتے ہیں یہشو مسیح آج یہ اپنے آپ کو چیک کرنے پائے پیتا کہ پربو انہوں نے تیرے وچن کے دوارہ اس چنگائی کو پایا ہے پرمیشہ یہ اٹھ کھڑے ہوں پربو یہ اپنی بچھونے سے اٹھ کھڑے ہوں یہ ہسپٹل سے پربو بھلے چنگے ہو کر اپنے گھر کو آنے پائے پیتا یہ ساری روگ اور دربلتہ سے آزاد ہونے پائے اور دھنیواد دیتے ہیں کہ تُو نے چنگا کیا کیونکہ تُو نے سارے روگوں کو اپنے اوپر لے کر اپنے لوگوں کو شفا دیا ہے پر دھنیواد کرتی ہوں آج رات میں پیتا ان کے ڈر کو دور کر نیگٹیف تھوٹ کو دور کر برے سپنوں کو دور کر اور پربو انہیں اچھی نین دے دن بھر کی چنتاؤں کو دور کر اور پربو یہ سکون بھری نین لے کر سونے پائے نیا دن آپ کے ساتھ دیکھ کر پربو یہ تیری بارم بار مہیمہ کر سکے پربو یہ شو آپ اپنی دیا کو ان پر بنائے رکھیں دنیواد جتے بھائے بھر ہمارے ساتھ میں سیوکاریوں میں شامل ہوتے ہیں پربو اپنے بیچ کو آپ کے راجی میں بہتے ہیں نیرنتر پربو ہماری اس منسٹری کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں خدا ان سب کو آشیز دے دنیواد کرتے ہیں سب کو اس تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور اس پراتنہ کو یہشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سنے اور برہن کریں آمین آمین اور آمین